کوئی جنہوں پہلے ہمارے استاذ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ اپنے بھی ایکسپیرینسز شیئر کی مجھے بہت اچھا لگا تربیت اولاد کے حوالے سے اس میں سے اس کا جو جسٹ تھا وہ یہ تھا کہ کئی مرتبہ ہم پروریٹائز ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے کہ کس چیز کو ہم نے اہمیت دینی ہے اور کس چیز پر ہم نے لینیٹ رہنا ہے کاش ہم اپنے عمل سے بچے کو یہ سمجھا سکیں کہ بیٹا آپ مستحب پر عمل کریں نہ کریں ہم اس پہ کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہے آپ نماز شب اس وقت ابتدا میں پڑھیں نہ پڑھیں آپ عملیں دعوت کریں نہ کریں آپ عمالے لیلت و رغائب کریں نہ کریں ہماری جو ریڈ لائن ہے وہ یہ کہ آپ واجب کو نمس کریں گے مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ اپنے بچپن میں تھے تو اس سارے عمل کرتے تھے کہ آپ خود کرتے تھے جوانی میں خود کرتے تھے ہم اکثر ہم خود نہیں کرتے تھے تو آج ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سب ابھی سے کرے گا اسے واجب اور حرام کی اہمیے پہلے سمجھائیں بیٹا بس اتنا میں چاہتا ہوں آپ سے اس کے بعد انہوں نے ایک بات نکل کی آیت اللہ ممکانی سے کہتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ تربیت اولاد میں اپنی ایک آنکھ کھلی رکھو ایک آنکھ بند رکھو یعنی کیا؟ یعنی دیکھو بھی نظر بھی رکھو کہ بچہ کیا کر رہے لیکن کئی دفعہ ایسا ظاہر بھی کرو کہ جیسے آپ نے نہیں دیکھا جب موقع آئے تو پھر اسے بولو ہر وقت نہ بولو بار بار کا کسرت کے ساتھ بے وجہ بولنا بچے میں اس بات کی اہمیت کو ختم کر دیتا ہے کچھ والدین ایسے ہیں کچھ ماہیں ایسی ہیں وہ اسٹارٹ سے جب نماز کا وقت بچے کے پیچھے پڑی ہوتی ہے نماز پڑھو نماز پڑھو اس لیے کہ انہوں نے ویسے شاید کچھ غیر ضروری چیزوں میں اتنا بولا ہے اتنا بولا ہے کہ بچہ اسے بھی اگنور کرتا ہے ایک آنکھ کھولی رکھیں ایک آنکھ بند رکھیں یعنی دیکھیں بھی لیکن بولیں موقع کی مناسبت پر سمجھداری سے بولیں